موسیقی ابوہر کی سماس سے ویسنشتہ سوشل ویلفر سوسائیٹی کی اور سے جرورتمند ویدیارتیوں کے لیے ہیلپ لائن کا سنچالن کیا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت اس سال قریب دو درجن ویدیارتی الگ الگ کالیجوں میں شکشہ پرابط کر رہے ہیں چین کی پرکیہ کے دوران پریواروں کی ضرورت اور ویدیارتی کی لگن کو مکھے روپ سے مابدند بنایا جاتا ہے سوسائیٹی کے پردھان پرفیسر بی ایس چودری نے بتایا کہ ہیلپ لائن کا پورا خرچہ دانی سجنوں کے سیوگ سے اٹھایا جاتا ہے سوسائیٹی دوارہ ایک تا کلونی میں سیوہ صدن کی ستھاپنا بھی کی گئی ہے رویوار کو ہیلپ لائن سے لاب اٹھا رہے بھی دیارتیوں کو سمباد کے لیے سیوہ صدن میں بلائے گیا تھا اس موقع پر ہم نے کچھ ساؤنڈ بائٹس اکٹھی کی ہیں آئیے آج ان میں سے کچھ مکھے بائٹس سن لیتے ہیں سیوہ صدن میں چلنے والی سما سیوہ کی انہے گت ویڈیو کے سبند میں جلد ہی ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ سانجھا کریں گے تو میرے پاپا کی پلسٹر میں ڈیکت ہو گئی تو تو آگے کچھ پڑھنے کا دھانی پہ ہمیں کوئی پڑھا سکتا ہے یا کچھ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا اتنے حالات خراب ہو گئے تھے پر جب سے چودری سار آئے ہیں تو ہماری جو ایڈوکیشن ہے اس میں ہمیں بھی ہیلپ ملی ہے ہمارا کوئی خرچہ نہیں لگتا پر دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں پڑھانے میں بھی ہیلپ کروائی ہے انہوں نے صبح صبح خود جلدی اٹھ کے ہمیں ہماری کولیج سے ایک گھنٹے پہلے ہماری انگلیش کی کلاسز لگاتے دیں جن سے ہماری انگلیش اور وکیبلری میں بھی سکھا رہا ہے سیکھ ملتی ہے کہ جس طرح ہیلپ کرتے ہیں آگے جا کہ ہم بھی اپنے پیروں پر سٹینڈ ہوں گے جب بھی سٹینڈ ہوں گے تو ہم بھی آگے جا کے ایسے ہی ایک یونین بنا کے سبی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہمیں اس سنسٹا کے بارے میں پتہ نہیں تھا پر ہماری پرنسیپل سر نے بولا تھا کہ ایک ابھور میں ایسی سنسٹا ہے جو کی گریب بچوں کی ملت کرتی ہے تو ہم نے یہاں پر اپنا پاوم پیل کیا پروفیسر سر اتنی دوب مطلب اتنی گرمی تھی اس وقت اب ہمارے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے ہمیں سلیکشن مطلب ہمیں سلیکٹ کیا تھا تو ہمارا ایڈمیشن کروایا اب سر ہماری فیز بھرتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو سر ہم اسے امید کرتے ہیں اس پر ہم خراب کریں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بھی سر کے مطلب سر کے لئے کچھ کر سکیں ہم اس سوسائیٹی کا بہت آباریوں جنہوں میں ہمیں شکشہ کا موقع دیا ہے اور ہماری یہی تمنہ ہوگی کہ ہم بھی کچھ بڑا بن کر کچھ بڑے عوضے پر جا کر ہم بھی اپنے سماج کا ایسی طرح سے کلیان کر سکیں ایک پروجیکٹ جو کہ ہم نے پچھلے دو سال سے لیا وہ ہے کہ جرورت مند میدھاوی چھاتر جو ہیں اس علاقے کے ان کو اچھ سکشہ کے اندر سائیتہ دی جائے کارن اس کا یہ تھا کہ پلس ٹو تک تو بچے کسی طریقے سے سرکاری سکولوں کے اندر کر جاتے ہیں اور اس میں سے کئی بچے آرتی کلپ سے بہت کمدور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو میدھاوی اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کچھ لائف کے اندر کر سکتے ہیں پرومیسنگ ہے وہ اب ایسے بچوں کے پاس کالیج ایڈیوکیشن اپورڈیبل نہیں ہے بہت گریبی کے کارن وہ پلس ٹو کے بعد ایک بلوک ہو جاتے ہیں تو ہمارے من میں آئے کہ ایسے بچوں کو آرتھیک اور ہر طریقے کے سائیتہ پردان کرنا سماج کا اکرتہ بھی بڑھ جاتا ہے اور سماج کے سہیوں سے ہر سال ہم قریباً دس گیارہ بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں جس میں ایک ایس بچے جو ہیں وہ اس پروجک کے انترگت ہائیر ایڈیوکیشن پرابت کر رہے ہیں جس میں سے انٹر آرٹس کے بچے ہیں کامرس کے بچے ہیں سیمپل آرٹس کے بچے ہیں اور سبھی بچے امید کرتا ہوں کہ یہ نشی طور سے لائف کے اندر کچھ ان کچھ یوگدان صحیح طریقے سے کر بائیں گے اپلین کے اندر ہم ان سے اپلیکیشن پیمان کرتے ہیں اور مئی کے مینے کے اندر جیسے ان کا ریزلٹ آتے ہیں اپلیکیشن مانگتے ہیں اور مئی کے مینے کے اندر جھون کے میں ہر جو اپلیکیشنٹ اس کے ہم گھر پر جاتے ہیں اس کے ماں باپ سے ملاقات کرتے ہیں اس کے عارتی قوستہ کا ایک انمان لگاتے ہیں اور بچے کی اپنی خود کی اپٹیوٹ کیا ہے وہ لائف کے اندر اتنا جاگروک اور اتنا حسنے والا ہے کہ نیکی اور آگے پڑھنا چاہے اس کے ادار کے اوپر ہم بچے سلیکٹ کرتے ہیں اب اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کے پڑھانے سے ہم ایک کریئر میکنگ ہے ان کی لائف بن رہی ہے یہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے تو ultimate ہمارا مطلب جو ہے کہ یہ infectious ہونا چاہیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے دیسرے اور اور سنستائے آئے اور لوگ جڑے اور اور ایسا کارما چلے کہ جو ہمارا ایک مشن ہے اس دیش کو educated کرنا ہے یہ جو پڑھائی ہے جو educated ہونا اس سے اپنے آپ میں refinement آتی ہے character building ہوتی ہے جو ہم چھوٹی چھوٹی گاؤں میں یا شہروں میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوٹی چھوٹے جگڑے یا چھوٹے چھوٹی تھگیاں مارتے ہیں ہم سرکار سے ہم دوسرے لوگوں سے ادھر ادھر تو وہ یہ جاتی رہتی ہے تو education آپ کو refine کرتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو really educated لوگ ہیں کو tax بھرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سماج کو کچھ دیں کیونکہ ہمیں اس لائق بنایا ہے سماج نے کہ ہم کچھ کما سکتے ہیں ہم کچھ بنا سکتے ہیں construct کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں productive ہیں تو کیونکہ ہم سماج کو بھی کچھ دیں تو بس ultimate ہمارا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے جو ایک silent revolution آ جائے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد